اسلام علیکم آج ہماری ڈسکیشن کے فیزر ایم وڈر ٹوپک کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں نیو بولائزر سلوشن کے حوالے سے سو ڈسکیشن رہے گی ہماری اس کے بیسک جاننے کے لیے سیزنل چینجنگز بہت زیادہ کومن ہیں آج کل لوگوں کے اندر اور مسئلہ آتا ہے سپیشلی لنگس کی انفیکشن ہو جاتی ہے یہ نمونیا ہو جاتا ہے برونکائٹس کا ایشو ہو جاتا ہے مطلب لنگس کی یہ پرابلم ہے جس میں انفلمیشن ہو جاتا ہے لنگس کے اندر اور اس کے لئے اپر ریسپیریٹری ٹریک یا لور ریسپیریٹری ٹریک یہ ہمارے اپر ریسپیریٹری ٹریک ہوتا ہے ناک سے لے کے گلے تک کا انفیکشن ہو جانا اور لور ریسپیریٹری ٹریک ہوتا ہے گلے سے لے کے لنگس تک کا جو ہمارے ٹریک ہے اس میں اگر انفیکشن ہو جاتا ہے ہمارے muscles جو ہیں وہ ہمارے جو ہیں اس میں inflammation یعنی swelling ہو جاتی ہے تو ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں بہت زیادہ commonly بچوں کے اندر یہ issue دیکھتے ہیں بڑھوں کے اندر issue دیکھتے ہیں کہ اس کو کف لگ جاتی ہے اور بے تہاشا کف لگ جاتی ہے تو ایسی تمام problems کے اندر ہمیں doctors جو ہے وہ recommend کرتا ہے کہ آپ جو ہے nebulizer کریں nebulizer solution کو recommend کریں اس کے لئے ایک machine ملتی ہے market سے ہم اس کو use کرتے ہیں وہ ایک بھاپ جو create کرتی ہے اس کو soft mist کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یعنی کہ mist قسم کی create کر دیتی ہے وہ machine اور اس میں جو solution ڈالتے ہیں وہ یہ تمام solutions ہیں تو ان کو باری بار یہ discuss کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں اس میں normal science دو قسم کی companies کے ہیں ہمارے پاس ایک یہ ہمیں 100 ml میں مل جاتا ہے اور ایک ہمیں EC میں چھوٹا impule مل جاتا ہے یہ بھی nebulize کرنے میں دونوں helpful ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس atom کے نام سے ایک product ہے جو sterilize قسم کے impules ہوتے ہیں یہ پانی ہوتا ہے ان کے اندر میں ابھی آپ کو open کر کے دکھاؤں گا یہ impule ہمیں مل جاتا ہے ڈاکٹر ہمیں recommend کرتا ہے اس کی ایک ڈوزج بنا کے دیتا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو ان میں سے وہ دو سے تین چیزیں recommend کرتا ہے at a time کہ آپ نے ان چیزوں کا mixture جو ہے وہ use کرتے آپ نے nebulize کرنا ہے اب atom میں جو ہے اس میں بھی impules ہیں clenal compositum کے اندر بھی impules ہیں اور اس میں clenal aerosol کے اندر بھی impules ہیں تو سب سے پہلے ہم atom کو discuss کریں گے پھر aerosol کو discuss کریں گے compositum کا discuss کریں گے basically جو compositum ہے اس کے اندر دو چیزوں کا combination ہے اس میں سے ایک جو ہے aerosol ہے اور دوسری ایک addition ہے چیز اس کو بھی discuss کریں گے تو یہ جو mixture ہے یہ آپ کو ڈاکٹر ہی بتاتا ہے آپ کی situation دیکھ کے گلے کی آپ کو infection کی situation دیکھ کے cuff کی situation دیکھ کے کہ کس level کسی جو ہے آپ کو problem ہے اور اس کے مطابق وہ آپ کو ڈوزج لکھ کے دیتا ہے کہ آپ نے کتنے قطریس کے لیے ڈالنے ہیں کتنے قطریس کے ڈالنے ہیں کتنا impule اس کو use کرنا ہے تو یہ تمام چیزیں وہ ڈاکٹر رکھمنٹ کرتا ہے ہم اس کو جنرل دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر formula کونسا ہوتا ہے یہ کیسے کیسے کام کرتا ہے basic information میں share کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کوئی بھی impule کھول دیتے ہیں اگر آپ اس کو open کرتے ہیں میں آپ کو open کر کے دکھاؤں گا اگر آپ اس میں سے کوئی impule بھی open کرتے ہیں تو اس کو within 12 hours آپ جو ہے اس کو use کرنے سب سے پہلے تو اور اگر آپ نے open کر لیا ہے اس کو تو آپ اس کو فریج میں رکھ دیں فریج کے نیچے والے portion میں رکھ دیں جہاں پہ جو side اس کی ہوتی ہے فریج کی door sides ہوتی ہیں ان میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کے obviously side effects بھی ہیں تو اس کے لیے بے تہاشا use نہیں کرنا impule کی جو ratio ہے normally وہ normal sign کی item کی ratio 1 ratio 1 ہوتی ہے جتنا یہ use کرنا ہوتی ہے sometimes doctor اس کو double کر دیتا ہے اس کو single رہنے دیتا ہے sometimes doctor اس کو double کر دیتا ہے اس کو single رہنے دیتا ہے اس کے addition کر دیتا ہے تو یہ تمام چیزوں کا mixture جو ہے وہ doctor آپ کی situation کے مطابق guide کرتا ہے میں سب سے پہلے item کی بات کر لیتا ہوں item کو continue کرتے ہیں discuss کرنا item بیسی کے لیے کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو muscles ہوتے ہیں ان muscles کے اندر relaxation کر دیتا ہے جب بھاپ ہم ناک کے تروں ہم air waste کے تروں بھاپ لیتے ہیں وہ machine کے اندر item کو ڈالتے ہیں normal sign کو ڈالتے ہیں تو بھاپ جب لیتے ہیں تو یہ ہمارے air waste کو clear کر دیتا ہے تاکہ ہم سانس ٹھیک طریقے سے لے سکیں اس سے ہماری کیا ہوتا ہے انٹیک بہتر ہو جاتی ہے آپ اس کو دن میں 3 سے 4 دفعہ لے سکتے ہیں جس ratio کے اندر ڈاکٹر نے آپ کو recommend کیا ہو اس طرح آپ اس کو use کر سکتے ہیں اگر آپ mist لے رہے ہیں یعنی اگر آپ بھاپ لے رہے ہیں اور اگر آپ کو بھاپ لیتے ہیں دوران آپ کی آنکھوں میں وہ بھاپ سے ہی چلی جاتی ہے تو آپ اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس تھی regarding item اس میں ہوتا ہے اپراٹروپیوم برومائٹ ہوتا ہے کمپوزیشن ہے اس کی یہ ان تمام انفیکشنز کو ختم کرتا ہے جو ہمارے اپر ایسپیریٹری سے لے کے لور ایسپیریٹری تک ہمارے گلے اور ہمارے لنگس ہمارے نمونیاں بچے کا بچہ سانس نہیں لیتا اوکسیجن لیول کم ہوتا ہے تو یہ ان تمام سیچویشن کے اندر انہوں ٹریکس کو کلیئر کرتا ہے تو یہ تھی ہماری ویڈیو regarding ایٹم سے ریلیٹڈ یہاں ڈسکشن ہماری ایٹم سے ریلیٹڈ اب اسی کمپنی کے ہمارے پاس ایک اور پروڈکٹ ہے کلینر ایروسول اس کا بھی یہی کام ہے اس کی جو کمپوزیشن ہے بیکلومیتھا بیکلومیتھا سون بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ سویلنگ کو کم کرتا ہے ہمارے گلے کے اندر جب سویلنگ ہو جاتی ہے تو یہ اس کو کم کرتا ہے اب ڈاکٹر اس کی ڈوزیج اور اس کی ڈوزیج یہ ہمیں ہماری جو مسلس کی سویلنگ ہے اس کو کم کرنے میں ہیل فل دیتا ہے اب اگر میں بات کروں کلینر کمپوزیٹم کی تو اس کے اندر ہے کمپوزیشن سب سے پہلے اس میں آجے گا کلینر ایروسول اور سیکنڈ اس کے اندر آجے گا سیل بوٹامول یہ بیسیکلی کیا کرتا ہے یہ ریلیکس کرتا ہے ہمارے مسلس کو اور یہ سپیشلی یوز کیا جاتا ہے ایستما کے پیشنٹ کو یہاں سویر قسم کی جب کنڈیشن ہوتی ہے یہاں ایج جو ہے انسان کی زیادہ ہے اور اس کی کف نہیں رک رہی یا اس کی ٹریک کے اندر انفیکشن زیادہ ہے تو ریلیکس کرنے کے لئے مسلس کو ریلیکس کرنے کے لئے ٹریک کو کلیر کرنے کے لئے اس کو ڈاکٹر ڈیگمنٹ کر دیتا ہے یہ جو دونوں نورمل سلائن ہیں ہمارے پاس جو نورمل بارٹر ہیں جس میں نمکی آتھ ہیں یہ ہمارے اسی جگہ پر یوز کے جاتے ہیں ان کے مکسچر بنانے کے لئے یہ کچھ بیسکس انفومیشن تھی اگر میں ایٹم کے سائیڈ ایفیکس کی بات کروں تو یہ کیا کر دے گا کہ اس کو آپ زیادہ یوز کریں گے تو اس کا آپ کا ڈرائے ماؤت ہو سکتا ہے ڈیزینس ہو سکتی ہے یہ آپ کو نید آ سکتی ہے اور اگر میں بات کروں کلینل کمپوزیشن یا کلینل ایریسول کے سائیڈ ایفیکس کی تو اس کے سائیڈ ایفیکس کے اندر جو میجر سائیڈ ایفیکس ہیں وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو آپ کی ہارڈ بھی ٹیز ہو سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے یہ سمجھ لیں کہ گنود کی بھی ہو سکتی ہے اور اس قسم کی اس کے سائیڈ ایفیکس ہیں وہ فیس سامنے آئے ہیں باقی یہ کہ یہ ہوتے ہیں جرمز فری ہوتے ہیں یہ بہت ہی ایفیکٹیو ریزلٹ ہیں اور آج کل جو ہے نا ڈاکٹر اس کو سٹارٹنگ میں ہی اگر بچہ بیمار ہیں یا بڑا بیمار ہے اور جو موسم کی چینجنگ کی وجہ سے جو کف لگ جاتی ہے یا جو انفیکشن ہو جاتا ہے گلے کے اندر اس میں یہ سٹارٹنگ میں ریکمنٹ کر دیتا ہے اور تقریباً ہر گھر میں ہی اس کی جو مشین ہے وہ مل جاتی ہے اس کی بھی قیمت پانچ ہزار کے قریب قریب ہے فائیو تاؤزنڈ روپیز میں ہمیں مل جاتی ہے اس سے کم بھی مل جاتی ہے اس سے تھوڑی ایکسپینسیب بھی ہیں تو اس میں میں ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر دوں گا آپ لوگ ساتھ کی اس میں کیسے جو ہے ہم نے مکسچر بنایا ہے اور یہ ان کی پرائز جو ہے اپروکسیمیٹلی وہ کلینل بغیرہ کی پرائز اپروکسیمیٹلی ہنڈرڈ روپیز کے ویدن ہنڈرڈ روپیز ہے ایٹم بھی ساٹھ ستر روپے کا ہے یہ بھی ہنڈرڈ روپیز مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو میڈیسول کی یہ ہمارے پاس جو ہے نورمل سائن ہے یہ تقریباً اس کی قیمت ہے اس وقت سیونٹی ایٹھ سکس روپیز ہے ایمپیول ہمیں بیس میں مل جاتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک یوز کرنے میرے پاس دونوں نہ تھے میں نے دونوں یہ آپ لوگوں سے شیئر کر دیا یہ ہماری ویڈیو رہے گی ان تمام چیزوں کے آپ کو اگر نیبولائز کرنا ہے تو آپ کو کچھ بیسک ایڈیا ہو میں نے آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ سلوشن بنانے کا بیس طریقہ ڈاکٹر آپ کو آپ کی پرسکریفشن پر لگ دیتا ہے جب آپ کو اس کو چیک کروانے جاتے ہیں اگر آپ کو اس کو ریکمنٹ کرتا ہے تو وہ آپ کو مینشن کر دیتا ہے کہ آپ نے ون ڈیشو ٹو کے ساتھ ایڈ کرنا ہے مثال کے طور پر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایمپیول کی اس کے اگر میں اپن کروں تو نشان بنا ہوتا ہے کہ آدھا ایمپیول ایمپیول کہاں پر ہوتا ہے آپ اس کو سرینج کو بھی یوز کرتے ہوئے یعنی کہ یہ جو آپ ہے اس سے بھی آپ میر کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ایمپیول ڈال لیں 2 ایمل ڈال لیں 1 ایمل ڈال لیں یہ تمام چیزیں ڈاکٹر نے لکھی ہوتی ہیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ یہ لکھ دے کہ 0.5 ایمل آپ یہ یوز کرنے 0.1 ایمل یہ یوز کرنے 0.5 ایمل یہ یوز کرنے تو آپ سرینج کے طرح یہ کر سکتے ہیں میجرمنٹ اس کی ویڈیو شیئر انشاءاللہ کریں گے یہ تھی ویڈیو رگارڈن ایٹم اور کلینل سو تینکیو سو مچ پور واشنگ تیک کر